اسلام علیکم میں امداد سمرو کہانی بہت لمبی ہے اور سارا دن چلتی رہی اور دنیا سنتی رہی نتیجہ جو ہے کہانی کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ چیف جستس صاحب کی چھٹی ہو گئی خراب اب کل پھر وہی کہانی شروع ہوگی کہانی ہے تحریک انصاف کے انٹرپارٹ انتخابات کی بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملنا ہے نہیں ملنا یہ سوال تھا بلے کا نشان تحریک انصاف سے واپس لینے کا فیصلہ تھا انٹرپارٹ الیکشن کا لدم قرار دے کر ان سے بلے کا نشان واپس لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا یہ بیسک مدہ تھا سپریم کورٹ کے سامنے پشاورہ کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے اور پھر سندھی کی قاوت جو اکثر میں کورٹ کیا کرتا ہوں کہ گئی تھی کانچھ دوانے نہ کٹوا کر واپس آ گئی تو یہی کچھ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ یا یہی کچھ ہونے جا رہا ہے سوال تھا انٹرپارٹی انتخابات کا اور بات نکلی تو پھر دور تلک گئی بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی یہاں معاملہ تھا یہاں انگلیاں سوکھے ہوئے بالوں کی طرف نہیں اٹھیں یہاں انگلیاں اٹھیں فورن فنڈنگ کیس کے اوپر سوال کیا جج صاحبان ایٹیو جسٹ صاحب نے کہ وہ ایک فنڈنگ کا معاملہ بھی تھا اس کا کیا ہوا تحریک انصاف کا یعنی پوری کی پوری تحریک انصاف لتھڑی ہوئی ہے غیر قانونی یا پروہیبٹڈ جو ہوتے ہیں وہ ایکشنز میں ممنوع کرتوت تحریک انصاف کے بطور جماعت وہ ڈسکس ہوئے اپنا چیف جسٹ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے ایک تو یہ مدہ ہے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھلے کا نجان ملے گا یا پی ٹی آئی پر ہی پابندی لگے گی کیونکہ فارن فنڈنگ کے اس کا فیصلہ آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن نے وہ مدہ وفا کی حکومت کے حوالے کیا ہوا ہے لیکن وفا کی حکومت اس پر کچھ نہیں کرنے کی پوزیشن میں تھی کیوں پوزیشن میں نہیں تھی کیوں کچھ وفا کی حکومت نے نہیں کیا وہ اگر عدالت میں سوال آئے گا تو حکومت جواب دے گی لیکن میں آپ کو اس ویلاغ میں وہ جواب دے دوں گا دوسرا معاملہ ابھی بھی کوئی ہے جو گندہ سے لے کر انتخابات کے پیچھے پڑا ہوا ہے آج پھر ایک قرارداد جمع ہوئی ہے سینٹ میں ہیوانے بالا میں اور وہ آزاد ارکان آزاد آئین سے آزاد قانون سے آزاد جمہوریت سے آزاد ہر چیز سے آزاد ان ارکان نے دوبارہ ان ارکان میں سے ایک ارکان نے اس گروپ میں سے ایک رکن نے دوبارہ سینٹ میں قرارداد جمع کروا دیئے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ انتخابات تین ماہ کے لئے ملتوی کر دیئے اب ظاہر ہے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ایک قرارداد پہلے تو سینٹ نے منظور کر لی تھی اور اب یہ تو صرف جمع ہوئی ہے تو ان معاملات پر ذرا کر لیتے ہیں باتچیت اور آغاز سینٹ سے ہی کر لیتے ہیں انتخابات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انتخابات ان قوتوں کو وارے میں نہیں ہے جو قوتیں بغیر لوگوں میں جائے بغیر محنت کیے بغیر اپنا وقت دیئے اقتدار میں بیٹھی ہیں مجھے کر رہی ہیں اس میں کچھ نگران بھی ہیں اس میں کچھ نگرانوں کے قریب جانے والے بھی اور اس میں کچھ وہ ہیں صادق سجرانی گروپ ٹائپ کے لوگ جو ریگولر حکومت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے لوٹ رہے کیونکہ جو پہلے والی قرارداد تھی جو دلاور خان نے پیش کی تھی سینٹ میں اس قرارداد سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا وہ ماحول صادق سجرانی کے دفتر تک اس کے کھرے جاتے تھے کیونکہ صادق سجرانی صاحب نے خاموشی سے قرارداد پیش کی اور منظور کروائی تھی اور پوری قوم نے ظاہر ہے قوم کی جو ہے وہ نمائندگی یا قوم کا جو کی ترجمانی ہے وہ جیسی تیسی ہماری ٹوٹی پوٹی سیاسی جماعتیں ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں نے بشمول مسلمی قنون اور تحریک انصاف کیونکہ ان دونوں پر بعض اوقات شک ہوتا ہے کہ انتخابات چاہتی کیا نہیں چاہتی سب جماعتوں نے یا قاباز ہو کر کاغلی نہیں یہ قرارداد ایک سازش ہے جمہوریت پر حملہ ہے ہر صورت انتخابات جو ہیں وہ آٹھ فرمولی کو ہونے چاہیے لیکن ایک بار پھر آج ہدایت اللہ خان صاحب نے قرارداد جمہور کی سینٹ میں اور آزاد پالے میں یعنی گروپ کے نام سے ان کا گروپ ہے اور انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں وزیرستان میں بھی دوروں پر حملے ہوئے ہیں جو الیکشن میں ان کے دوران قابل تشریش ہے اور پھر انتخابات جو ہیں ملتوی کر کے امن عمان کی صورتحال بہتر بنائی جائے اور تاکہ تمام جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملے اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی منتخب حکومت کے بغیر اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے چند وزیروں پر مشتمل عوام کی رائے نہیں ہے عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہے عوام کا منتخب ایوان نہیں ہے تو کیا اس کے ایوان کے بغیر کیا ملک میں امن عمان قائم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہوتا تو مشرف جس نے ایک سوکالڈ جمہوری سسٹم نافذ کر رکھا تھا وہ کر لیتا لیکن پاکستان میں جو بترین امن عمان کی صورتحال تھی جس میں مہترمہ بن ازیر بھٹو شہید یا ایسی لیڈر تک ہم نے کھوئی بلور خاندان نے اپنے پیارے کھوئے ہر گھر میں ہر گھر نے دکھ دیکھا دواقوں کی صورت میں اسی ہزار سے زیادہ جانے گئیں ہمارے جوانوں کی بھی اور ہمارے لوگوں کی بھی سیاسی کارکن وکلا ڈاکٹرز انجنئیئرز کوئی طبقہ جو ہے وہ محفوظ نہیں تھا لیکن جب دوہزار آٹھ میں عوام کی منتخب حکومت قائم ہوئی تو پھر دہشتگردوں کے خلاف ایک ارگنائزڈ پراپر منصوبہ بندی کے تحت آپریشن شروع ہوئے اور پھر اگلی حکومت نے دوہزار تیرہ میں آنے والی جو نواز شریف کی حکومت تھی اس حکومت دن اس کو کانٹینیو کیا اور امن و امان کی صورتحال بتدریج بہتر ہوئی لیکن پھر دوہزار اٹھارہ میں جو کٹ پتلی سسٹم لایا گیا جنہوں نے افغانستان سے دوبارہ ان الیمنٹس کو واپس پاکستان لاکر بسایا جو یہاں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں تو پھر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی تو پھر اس سسٹم کو مزید برقرار رکھنا دو مہینے چار مہینے چھ مہینے ایک سال پاکستان کو مزید دہشتگردی کی دلدل میں دھکیلنے کے مترادب ہوگا اور بہت بڑا چیلنج بن جائے گا پاکستان کے لیے پھر یہ آج بھی ہے لیکن پھر زیادہ ہو جائے گا اس لیے یہ جو مطالبات آتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں یہ مطالبات اور مہیشت ٹھیک ہو پہلے پہلے دہشتگردی ختم کی جائے یہ بالکل ایک ملتو سوچی سمجھی ایک ہوتی ہے نا کہ سازش وہ نظر آ رہی ہے پتہ ہے یہ قراردات پیش کرنے والوں کو کہ جمہوری حکومت اور منتخب عوامی حکومت کے بغیر منتخب پارلیمنٹ کے بغیر امن عمان کی صورتح بہتر نہیں ہو سکتی پتہ ہوتا ان کو لیکن بارحال سپریم کورٹ کہہ رہی ہے انشاءاللہ انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے مگر اب ایک پولٹیکل پارٹی کے وجود کے اوپر سوال اٹھ کیا ہوا ہے تحریک انصاف پجابی میں کہتے ہیں جنہ کھا دیاں گاجرانٹے ڈنانے پیڑ تو بھائی جو کیا ہے وہ تو پھر سامنے آئے گا ہم وہ واحد جماعت ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں کریں فنڈنگ کس نے منع کیا ابھی بھی ابھی بھی انتخابات کے لیے باہر سے فنڈنگ ہوئی تھی نا وہ ٹیلی تھون پچھلے دنوں جس پر اکومت نے سارا کچھ بٹھا دیا تھا ٹویٹر بھی کم بند ہو گیا یوٹیوب بھی بند ہو گیا انسٹیگرام بھی فیس مک بھی سارا کچھ لیکن یہ جو واحد جماعت ہے تحریک انصاف جو فنڈنگ کرتی ہے انہوں نے باہر جا کر چیرٹی کے نام پر فنڈنگ کی کرکٹ میج کروائے وہ نکوی صاحب جو تھی عارف نکوی صاحب اور وہ پیسہ تحریک انصاف کو بھیجا گیا اس میں انڈینز نے بھی دیا اسرائیلیوں نے بھی دیا دنیا جہان کی کمپنیوں نے پیسہ دیا اور وہ ثابت ہوا دوہزار چودہ میں اکمر اس بابر نے فورنڈنگ کیس کا مقدمہ دائر کیا پی ٹی آئی کے خلاف اور وہ مقدمے کا فیصلہ دوہزار بائیس میں ہوا اور پھر الیکشن کمیشن نے ثابت کیا کہ جی فورنڈنگ ہوئی ہے ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی فائنڈنگز جو تھی وہ اس وقت کی وفا کی حکومت کو بھیج دیں کہ جی یہ لے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں یہ سوچا جا رہا تھا سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم کی حکومت ممنوع فنڈنگ کیس میں کیونکہ جو باہر سے فنڈنگ اگر لیتی ہے کوئی جماعت یعنی پاکستانیوں سے نہیں غیر ملکیوں سے یا غیر ممالک سے تو وہ پاکستان میں کام نہیں کر سکتی پاکستان کے آئین کانون الیکشن رولز کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت وہ پاکستان میں ریجسٹر نہیں رہ سکتی جماعت یہ پنک اور دنیا جہان میں ایسا ہوتا ہے اچھا لیکن اس وقت کیونکہ بندیالی عدالت تھی اس وقت کیونکہ عمران خان کے سہولتکار ہر جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت حکومت نے کوئی ریفرنس پابندی لگانے کا نہ دائر کیا نہ فیصلہ کیا بلکہ یہاں تک جو سینس پریویل کی تھی اور ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا مجھے یاد ہے رانہ ساناولہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہیں یہی بات پیپلس پارٹی کے طرف سے کی گئی تھی یہی بات مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی کی تھی نو مہی کے بعد تو صورت اللہ کچھ اور بن گئی تھی لیکن اب قسمت چیک کریں گھوم پھر کے پی ٹی آئی کا معاملہ وہی آگیا مقدمہ الیکشن کا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاورہائی کورن میں چیلنج کیا لاہورہائی کورن میں چیلنج کیا سپریم کورن میں چیلنج کیا جس پر چیف جسس صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک عدالت میں دوسری عدالت میں تیسری عدالت میں ایٹھے ٹائم ساری عدالتوں میں آپ لوگ چلے جاتے ہو یہ کونسا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی ہم وہاں پہ تو مقدمہ چل نہیں رہا تھا پھر ہم ادھر چلے گے پھر ہم ادھر چلے گے پھر ہم ادھر سے درخواست واپس لے لی تو اصل چیز یہ تھی کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو معزز جج صاحب نے جس دن فیصلہ دیا تھا ڈی بی نے تو اس میں ایک معزز جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ پاکستان میں باقی ساری جماعتیں جو ہیں نا وہ تو ہیں خاندانی جماعتیں ایک پلٹیکل پارٹی ہے جو سیاسی کارکنوں کو آگے لاتی ہے اس کے اوپر اس سے بھی آپ نے بلے کا نشان چھین لیا یعنی ظاہر ہے جج صاحب نے تو ریمارکس میں بتا دیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کو بہرحال ان کا فیصلہ جس کے فیصلے کو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ فیصلے میں سکم ہے انہوں نے پشاورائی کورٹ نے بحال کر دیا بلے کا نشان اور ایک لعظم کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کل سپریم کورٹ میں اپنا اس کو چیلنج کر دیا آج اس کی دن بھر رہی سماعت یعنی ایک پلٹیکل پارٹی جس کو پتا ہے کہ آج کاغذات نامزدگی وٹنوہ کرنے کی آخری تاریخ ہے کل ٹکٹ جبو کر کے جبو کر کے اور انتخابی فہرستیں جو ہوتی ہیں امیدواروں کی وہ نشر اپنا ہو جائیں گی پبلش ہو جائیں گی آویزہ ہو جائیں گی حتمی شکل دی جائے گی ان کو تو ان کے پاس صرف آج کا وقت تھا مگر عدالت میں کھڑے ہو کر حامد خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی میری تیاری نہیں ہے مجھے اپنا نوٹس نہیں ملا تھا تو سو موار تک ملتوی کر لیں سمات چیف جیسی صاحب نے کہا کہ جی سو موار تک پھر جو شاورائی کورٹ کا فیصلہ موطل کرنا پڑے گا یعنی پھر پی ٹی آئی کو الیکشن کا نشان وہ جو بلے کا نشان ہے پی ٹی آئی کا وہ پھر ختم ہو جائے گا بارال سپریم کورٹ چیف جیسی صاحب نے کہا کہ ہم آج بھی بیٹھیں ہم کل بھی بیٹھیں ہم پرسوں بھی بیٹھیں گے آپ آئیں اپنا مدہ پیش کریں بنیادی سوال جو تھا کہ الیکشن کیسے ہوا الیکشن کمیشن کیسے بنا پی ٹی آئی کا الیکشن کہاں ہوا ایک پند میں الیکشن کروایا چھوٹے سے پند میں اور دوسری بنیادی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان بحال کرنے کا آرڈر تو جاری کر دیا کہ سرٹینکٹ جاری کر دے لیکن پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن جو کل ادم قرار دیا الیکشن کمیشن نے وہ جائز کا تھا یا نہیں تھا اس پر کوئی بات نہیں کی رائے نہیں دی بیسیکلی الیکشن کل ادم قرار دے کر الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لیا نا تو پھر یہاں کیا ہوا کہ الیکشن کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس میں سکم ہے اور دوسرا یہ سوال ہوا کہ جی آپ نے تمام سوبوں کے کینیڈیٹس جو ہیں وہ آزاد بلا مقابلہ کیسے منتخب کر لیا یہ سوال بھی اٹھا کہا گیا کہ ساری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے ساری سیاسی جماعتوں میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آئین میں ایک طریقہ کار وضع کیا ہے وہ غیر جمہوری ہے لیکن وہ الیکشن کمیشن سے اپروفڈ ہے پی ٹی آئی نے جو طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے وہ بھی الیکشن کمیشن سے اپروفڈ ہے اپنا آئین الیکشن کمیشن نے جمہوری ہے کروایا ہوا ہے تو پی ٹی آئی اس کے تحت نہیں چلی آٹھ لاکھ جی ووٹر ہیں ہمارے پھر ایک پروپر شیڈول دینا ہے ہم نے ایک الیکشن کمیشن بنانا ہے کاغذات جمہ ہوگے وطرہ ہوگا ہے سارا کچھ ہوگا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں آئیں سپریم کورٹ کے سامنے اور سوال اٹھا کے جی کہ دور ایک پنڈ میں الیکشن کیوں کروایا اکبر اس بابر کی حیثیت پر سوال اٹھا کے یہ کیا کس حیثیت میں آ کر چیلنج کر رہے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کی ممبر ہی نہیں ہے تو اکبر اس بابر نے کہا کہ جی میں بانی رکن ہوں تو ایک جج صاحب نے کہ بانی رکن کی تو رکنیت ختم نہیں ہو سکتی جس نے پہنڈی بنائی ہے تو بہرحال بات بلے کے نشان پر تھی کل صبح دس بجے دوبارہ سمات ہوگی اور یعنی اب اور اس کے بعد جو بات چلتے چلتے معاملہ چلا گیا فورنڈ فنڈنگ کا چیف جسس صاحب نے کہ وہ معاملہ بھی تھا اس کا کیا ہوا اب اگر چیف جسس صاحب اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں تو بات پھر بلے تک نہیں رہے گی آج کی جو سمات ہوئی ہے اس سمات میں جو تحریک انصاف کے وکلا کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے چہرے اترے ہوئے تھے پریشان تھے حیران تھے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بلے کا نشان نہیں واپس ملنے جا رہا پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپولڈ ہوگا لیکن معاملہ یہاں سے پھر نکلے گا انٹراب اپنا فورنڈ فنڈنگ کی طرف اور اگر معاملہ فورنڈ فنڈنگ کی طرف گیا تو وہ تو الیکشن کمیشن نے پروف کیا ہے اسٹیٹ بینک کی انکوائریز ہیں اسٹیٹ بینک کی ریپورٹس ہیں وہ تو پھر ثابت ہے کہ انہوں نے ممروہ فنڈنگ کی ہے غیر کانونی فنڈنگ کی ہے غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی تو پھر صورت میں کیا تحریک انصاف کل جو الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے فہرست پارٹیوں کی اس میں بلے کا نشان نہیں ہے تو پھر اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو آگر لے کر چلتی ہے تو پھر کیا تحریک انصاف کا نام بھی الیکشن کمیشن کی فہرست سے نکال دیا جائے گا غلطم ہو جائے گی تحریک انصاف یہ سب سے بڑا سوال ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ